اردن حالیت فیکٹری حاضر ہوا ہوں پروفیسر جمیل علی آج ہم نے پڑھنا ہے جماعت ناہم کے طالب علم اردو کے پیچے میں نمرات نمروں کی تقسیم کاری کے حوالے سے امتحانی نساب اور نمروں کی تقسیم کاری حصہ معروضی میں حصہ انشائیہ میں حصہ معروضی کتنے نمبر کا ہوتا ہے حصہ انشائیہ کتنے نمبر کا ہوتا ہے اور ان کے لئے کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس کے مطالق آج ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے انشاءاللہ حصہ معروضی کل نمبر پندرہ ہوتے ہیں اور کل وقت بیس منٹ ہوتا ہے اب حصہ معروضی میں کہاں کہاں سے سوالات دیے جاتے ہیں کس طرح کے شاملی نساب نصری اسباق جو کہ ہجرت نبزی سے شروع ہوتے ہیں سبق نمبر ایک سے اور سبق نمبر چودہ تک جاتے ہیں حصہ نظم و غزل ہے اس کے بعد واحد جمع گرامر کا حصہ ہے مذکر مونس ہے مترادف اور الفاظ متضاد ہیں بہت سے بچے بہت سے طالبین حصہ گرامر کو بلکل ہی نہیں چچ کرتے ہیں پڑھتے تک نہیں ہے دیکھتے تک نہیں ہے یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ حصہ جو بھی سبق پڑھایا جا رہا ہے اسی سبق میں سے ہوگا اور پندرہ نمبر کا حصہ صرف نصری اسباق اور حصہ نظم و غزل سے ہوگا جبکہ یہ بلکل غلط ہے حصہ گرامر میں سے آپ کے پانچ نمبر کے ایم سی کیوس کسیر الانتخابی سوالات بن کر آتے ہیں پھر ہے حصہ انشائیہ حصہ انشائیہ میں کل نمبر ساٹھ ہیں اور کل وقت دو گھنٹے دس منٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس کرنے کو آٹھ سوالات ہوتے ہیں جیسے کہ سوال نمبر دو میں حصہ علف ہے اشار کی تشریح کریں جو کہ حصہ نظم سے ہوتا ہے آپ کے پاس اس سوال میں سوال نمبر دو کے حصہ علف میں پانچ اشار دیئے گئے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے نصاب میں چار نظمیں ہیں ان چار نظموں سے لیے جاتے ہیں چھے نمبر کا سوال ہوتا ہے ان پانچ میں سے تین کی تشریح کرنی ہوتی ہے جو کہ ایک چھے کی تشریح آپ کی دو نمبر پر مشتمل ہوتی ہے سوال نمبر دو کا حصہ بے ہے اس میں بھی اشار کی تشریح ہے جو حصہ غزل سے لیا جاتا ہے آپ کے شاملے نصاب میں حصہ غزل جن کی تعداد چار ہے ان میں سے تین اشار لیے جاتے ہیں جو کہ چار نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں اس طرح سوال نمبر دو مکمل چھے اور چار نمبر کے ساتھ دس نمبر پر مشتمل ہوتا ہے سوال نمبر تین ہے حوالہ مطن اور نصر پاروں کی تشریح سبق کا انوان مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں جو کہ دس نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں یہ دو پیراغراف آتے ہیں پانچ پانچ نمبر کا ایک پیراغراف ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ سوال دس نمبر پر مشتمل آتا ہے اس میں اکثر بچوں کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ وہ بچے نصر پاروں کی تشریح کی بجائے سیاک و سباک سوچ کر کرتے ہیں سیاک و سباک عزیز طلبہ و طلبات سیاک و سباک اور نصر پاروں کی تشریح یہ دونوں ایک دوسرے سے منفرد سوال ہے نصر پاروں کی تشریح اور ہوتی ہے سیاک و سباک کرنا اور اس کی تشریح کرنا یہ ایک الگ سوال ہے اس کے مطابق سوال نمبر چار ہے مختصر سوالات کے جوابات جو کہ حصہ نصر و نظم سے لیے جاتے ہیں آٹھ سوالات ہوتے ہیں جن میں سے آپ نے پانچ کرنے ہوتے ہیں جو دس نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں پھر سوال نمبر پانچ ہے آپ کے پاس جو سبق کا خلاصہ حصہ نصر سے لیا جاتا ہے جو آپ کے پاس نصری حصے کے اسباک ہیں ان میں سے دو اسباک کا خلاصہ دیا جاتا ہے جس میں آپ نے ایک کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے جو پانچ نمبر پر مشتمل ہوتا ہے سوال نمبر چھے ہے نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال اور شائر کا نام لکھیں شائر کا نام لازم ہوتا ہے اس میں لکھنا ان دونوں میں آپ کی مرضی ہوتی ہے نظم کا انوان آپ کے پاس ہوتا ہے چاہے تو آپ مرکزی خیال کریں چاہے تو آپ خلاصہ لکھیں ان دونوں میں سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ کریں لیکن زیادہ یہی بہتر ہے کہ نظم کا خلاصہ کیا جائے کیونکہ مرکزی خیال میں شائر کی سوچ شائر کا ویان بیان کیا جاتا ہے اور خلاصے میں پورے نظم کے انوان سے لے کر تمام اشار کے مفہومات و مقاصد لکھے جاتے ہیں یہ پانچ نمبر کا سوال ہوتا ہے پھر سوال نمبر ساتھ ہے خط یا درخواست یہ طالب ان کی مرضی ہوتی ہے خط کرے یا درخواست کیونکہ ان دونوں میں ایک جیسی ہی لکھنے کا انداز ہوتا ہے جیسے کہ یہ سوال دس نمبر پر مشتمل ہے پھر سوال نمبر آٹھ ہے مکالمہ یا کہانی لکھیں یہ پانچ نمبر پر ہوتا ہے میں اکثر طالب علم کو یہی کہتا ہوں کہ بٹا آپ کہانی لکھا کریں مکالمے میں رموز عقاف استعمال ہوتے ہیں جو کہ طالب علم رموز عقاف نائنٹ کلاس میں جماعت نام کے طالب علم بہت سے جملے رموز عقاف کے لحاظ سے غلط کراتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید ہمارا سوال درست تھا جو کہ ان کی ان کی نظر میں درست ہوتا ہے اور چیک کرنے والے کی نظر میں وہ جملہ وہ سنٹینس وہ غلط ہوتا ہے اس لیے کہانی لکھیں کہانی کے کوئی رولز زیادہ مشکل نہیں ہوتے قوانین اس کا انوان ہوتا ہے اخلاقی سبک ہوتا ہے اور کہانی کو تین پیراگراف میں ڈیوائیڈ کر کے لکھنا ہوتا ہے جبکہ مقالمے میں اسی کے متبادے آپ کو ہر جملے کے بعد ہر کردار کے بعد رموز عقاف کا خیال لکھنا پڑتا ہے پھر سوال نمبر نو ہے غلط جملوں کی درستی یا ضرب المثال غلط جملوں کی درستی میں نئے اور کو کا استعمال ہوتا ہے گرامر کا استعمال ہوتا ہے اور ضرب المثال میں آپ کے پاس ضرب المثال عادی دی جاتی ہے آپ نے اس جملے کو مکمل کرنا ہوتا ہے ضرب المثال بھی کہتے ہیں اور جملوں کی تکمیل کرنا بھی کہتے ہیں یہ پنچ نمبر کا سوال ہے آپ کے پاس اسی طرح آپ کے پاس بڑا جماعت نام کے طالب علموں کے لیے پورا پرچہ پچھتر نمبر کا ہوتا ہے اور اس کے لیے وقت جو ہوتا ہے وقت درکار آپ کے پاس دو گھنٹے تیس منٹ ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ کو اشار کی تشریح کے حوالے سے سمجھایا جائے گا کہ حصہ نظم کے اشار کی تشریحات کس طرح کی جاتی ہے حصہ غزل کے اشار کی تشریحات کس طرح کی جاتی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل سے بہت زیادہ مستفیز ہوں گے جزاکاللہ خیرہ وسلم